پوری پاکستانی قوم کے بھی آگے یہ کچھ حقائق جو ہیں وہ رکھنے بہت اہم ہیں جو ایک گفتگو ہو رہی ہے عمران خان کے جو وکلا ہیں وہ عدالتوں میں جو گفتگو کر رہے ہیں اور اس گفتگو کے ساتھ ساتھ عدالتوں میں بھی یہ اوبزرویشنز آ رہی ہیں موزز ججس صاحبان کی طرف سے وہ اوبزرویشنز بھی جو ہیں ان کے اوپر بھی میں تھوڑی سی بات ضرور کروں گا کیونکہ ایک چیز جو عمران خان کی طرف سے بار بار آ رہی ہے ان کے وکیلوں کی طرف سے کہ یہ ایک سو بیس دن گزر گئے ہیں اور ایک سو بیس دن کیونکہ گزر چکے تھے جب عمران خان نے گوشوارہ جو ہے وہ داخل کیا اس لیے ہمیں ایک سو بیس دن کی میاد ختم ہو جانے کے بعد اب عمران خان کے خلاف کاروائی نہیں کی جا سکتی یہ پوری قوم کو بتانا سب سے زیادہ ضروری ہے کہ میں نے عمران خان کے خلاف جب ہم نے یہ ریفرنس دائر کیا تو ہم نے الیکشن کمیشن کے پاس ریفرنس دائر نہیں کیا ہم نے اپنا ریفرنس دستور پاکستان کی سکسٹی تھری ٹو آرٹیکل کے تحت سپیکر قومی سملی کے پاس دائر کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس دائر نہیں کیا آرٹیکل سکسٹی تھری ٹو جو ہے دستور پاکستان کا اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب بھی سپیکر قومی اسمبلی یہ سوچے کہ کوئی ایسا سوال میں وہ دیکھیں کہ کسی ریفرنس میں کوئی ایسا سوال اٹھتا ہے کہ مجلس شروع کا کوئی بھی رکن کوئی ایسا کام کر کے آیا ہو جو کہ بددیانتی سے متعلق ہو تو سپیکر قومی اسمبلی وہ ماملہ وہ سوال جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف بھیج سکتا ہے اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ دیکھے گا کیا سپیکر کی طرف سے بھیجا گیا جو سوال اس کو بھیجا گیا ریفرنس کی شکل میں وہ درست ہے یا وہ درست نہیں ہے اب عمران خان کے وقلہ اور حیران کن بات یہ ہے کہ وہ یہ بات کرتے ہیں عدالتوں میں کہ جی ایک سو بیس دن گزر گئے ہیں اور عمران خان کے خلاف اب جو کرمنل پروسیڈنگ جاری ہے وہ کرمنل پروسیڈنگ جو ہے وہ قابل سمات نہیں ہے یہ بالکل غلط بات ہے قابل سمات اس پروسیڈنگ کا ہونا جو ہے یہ ریفرنس جو سپیکر قومی سمبلی نے بھیجا اس سپیکر کے ریفرنس کی روشنی میں دو نتائج سامنے آئے ایک عمران خان کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا اور دوسرا عمران خان کے خلاف یہ جو ریفرنس تھا یہ کرمنل کوٹ میں پروسیڈنگ کے لیے بھیج دیا گیا اب جو ہمارا ریفرنس وہاں پر کرمنل پروسیڈنگ کے لیے چل رہا ہے اس کے اوپر اسلامباد ہائی کوٹ ایک سٹے آرڈر دے دیتی ہے اور وہ سٹے آرڈر اس بنیاد پر دیا جاتا ہے کہ یہ ایک سو بیس دن گزر جانے کے بعد بات ہوئی ہے حضرت بات یہ ہے کہ کنسیلمنٹ کا سوال ہے ہم نے یہ سوال اٹھایا قومی اسمبلی کے کچھ عرقین نے کہ عمران خان نے اپنے گوشوارے میں کنسیلمنٹ کی ہے اس نے جھوٹ بولا ہے اس نے توشہ خانہ سے لیے گئے جو تحائف ہیں وہ بددیانتی کے ساتھ چھپائے ہیں ہمارا سوال یہ سپیکر قومی اسمبلی کے پاس گیا ہمارے سوال میں جب سپیکر قومی اسمبلی نے یہ دیکھا کہ وزن ہے تو سپیکر قومی اسمبلی نے وہ سوال جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس بھیج دیا کہ جی یہ سوال اٹھ رہا ہے عمران خان کے حوالے سے کہ اس نے اپنے احساسے جو ہیں وہ اس نے چھپائے ہیں اس نے کنسیلمنٹ کی ہے اور وہ کنسیلمنٹ جو ہے اس کے خلاف میرے پاس کچھ عرقین اسمبلی نے ایک ریفرنس بھیج آیا اور وہ ریفرنس میں آپ کے پاس بھیج رہا ہوں کہ آپ کاروائی کریں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جب کاروائی کی تو ان کو یہ درست نظر آیا کہ جی ہاں یہ عمران خان نے جو توشہ خانہ سے تحیف لیے تھے یہ اس نے چھپائے ہیں یہ اپنے احساسوں میں ظاہر نہیں کیے اب اس کے اوپر الیکشن ایکٹ جو ہے وہ کہتا ہے کہ وہ اس کے جو دو نتائج ہوں گے اور یہاں پر ایک بہت اہم کیس بھی ہے نجیب الدین عویسی کا کیس ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ کیس جو تھا اس میں انہوں نے یہ ہولڈ کیا تھا کہ جب بھی کسی کی کوئی کنسیلمنٹ ہوگی کوئی بھی رکن اسیمبلی جو ہے وہ کوئی اساسہ چھپائے گا کنسیل کرے گا تو اس کے خلاف دو قسم کی کاروائیاں ہوں گی اس وقت تو الیکشن ایکٹ دو ہزار ستارہ جو ہے یہ تو وجود میں بھی نہیں آیا تھا اس وقت تو روپا کا جو قانون تھا وہ لابو تھا پاکستان میں اور اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ ہولڈ کر دیا تھا کہ دو نتائج ہوں گے جب بھی کوئی رکن قومی اسیمبلی جو ہے اپنے اساسے جو ہے کنسیل کرے گا ایک نتیجہ یہ تک اس کو فوری طور پر ڈی نوٹیفائی کیا جائے گا اور دوسرا یہ ہوگا کہ اس کے خلاف کرمیل پروسیڈنگز انیشیٹ کی جائیں گی اب جب سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں اسلامباد ہائی کورٹ کو یہ دیکھنا چاہیے یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو وہاں پر عمران خان کے وقلہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سو بیس دن عمران خان نے جو چوری کی ہے یہ جو چوری ہے اب یہ جائز ہو گئی ہے قانون میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ اگر ایک سو بیس دن گزر جائیں گے تو اگر وہ گزر جاتے تو اس کے بعد الیکشن کمیشن جو ہے وہ کاروائی نہیں کر سکتا یہ بہت اہم بات ہے اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے اس پورے پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ہائی کوٹ ایک کرمنل پروسیڈنگز کو سٹے آرڈر دے رہی ہے اور یہ سٹے آرڈر جو ہے وہ جس بنیاد پہ دے رہی ہے وہ الیکشن ایکٹ کی ایک سو سینتیس جو چار ہے اس میں لکھا ہو ہے جو ایک سو بیس دن کا جو ٹائم ہے اگر وہ گزر جائے پہلی بات یہ ہے میں بہت اترام سے بہت اترام سے یہ بات گوشت گزار کروں گا کہ ہمارا جو ریفرنس ہے یہ الیکشن ایکٹ کے تحت نہیں آیا ہم نے عمران خان کے خلاف جو ریفرنس دیا ہے وہ آرٹیکل سکسٹی تھری ٹو جو کانسٹویشن آف پاکستان کی ہے جب ہمیں پتہ لگا اور اسلامباد ہائی کوٹ کے میاں گل حسن جو ہیں جو ہیں جو ہیں جو ہیں جسٹس صاحب انہوں نے آرڈر کیا ان کے آرڈر کے بعد پاکستان انفرمیشن کمیشن نے جو ایک فیصلہ کیا تھا انہوں نے کہا تھا اس پہ عمل درامت کرائے جائے اور پھر کیبنٹ ڈیویجن کو کہا کہ جو جو تحائف عمران خان نے لیے ان کی تفصیلات جو ہے آپ شائع کریں آپ پابند ہیں یہ اسلامباد ہائی کوٹ کا جب آرڈر آیا تو ہمیں پتہ لگا کہ عمران خان نے تو اپنے احساسیں جو ہیں وہ ظاہر نہیں کیے اور اس نے کنسیلمنٹ کیے ہم سپیکر قومی سملی کے پاس گئے ہم نے سپیکر قومی سملی کو اپنا ریفرنس دیا آرٹیکل سکسٹی تھری ٹو کے نیچے کسی الیکشن ایکٹ کی پرویجن کی نیچے ہم نے وہ ریفرنس نہیں دیا تھا اور ہم نے یہ سوال اٹھایا کہ عمران خان نے کنسیلمنٹ کی ہے وہ کنسیلمنٹ جو تھی اس کی اوپر سپیکر قومی سملی نے دیکھا کہ پرامہ فشائی یہ اسٹیبلش ہوتا ہے کہ عمران خان نے کنسیلمنٹ کی ہے کہ اس کے دوزار اٹھارہ انیس بیس والے جو گوشوارے تھے اس میں توشہ خانے کے جو تحائف لوٹ مار انہوں نے کی تھی وہ ظاہر نہیں کی تھی وہ چھپائی بھی تھی تو سپیکر قومی سملی نے یہ سکسٹی تری ٹو کے نیچے بھیج دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اب الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اس کی اوپر فیصلہ کرتا ہے اب وہاں پر ایک سو بیس دن کا کوئی سوال نہیں اٹھتا اور قانون میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ جو ریفرنس سپیکر قومی سملی سکسٹی تری ٹو کے نیچے بھیجے گا کسی ایمیمبر قومی سملی نے اگر اپنے احساسیں چھپائے ہوں گے تو اس کی اوپر ایک سو بیس دن جو ہے وہ لاغو ہوں گے اب میں ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کس طریقے سے الیکشن کمیشن کی جو جو فوجداری کاروائی جو وہاں پر چل رہی ہے سیشن کورٹ میں اس کو کس طریقے سے اسلامباد ہائی کورٹ جو ہے اس کو سسپینڈ کر دیتا ہے سٹے آرڈر دے دیتا ہے مطبع یہ سہولت تو صرف عمران خان کوئی میسر ہے کہ جس چیز کی قانون اجازت نہیں دیتا پاکستان سپریم کورٹ اور پاکستان کا فیصلہ موجود ہے سپریم کورٹ اور پاکستان کے فیصلہ میں واضح طور پر یہ لکھا گیا ہے نجیب الدین عبیسی کا فیصلہ ہے اور یہ میں پوری قوم کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو سپیشل ٹریٹمنٹ جو یہ سپیشل ٹریٹمنٹ عمران خان کو دیا جارہا ہے اب یہ کل کیس دوبارہ لگا ہوا ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں اور یہ چیز بہت اہم ہے کہ اگر ایک سو بیس دن کا سوال اٹھے تو کیا قانون میں لکھا ہوا ہے کہ ایک سو بیس دن کے بعد جس انسان نے کنسیلمنٹ یا ممبر قومی سمبلی نے کنسیلمنٹ کی ہو اس کے خلاف کاروائی نہیں ہو سکتی نہیں لکھا ہوا قانون میں دوسری سوال یہ ہے کہ نجیب الدین عبیسی کا جو فیصلہ ہے اس میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی رکن قومی سمبلی کنسیلمنٹ کرتا ہے تو اس کے خلاف دو قسم کی کاروائیاں ہوں گی ایک اس کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے گا دوسرا اس کے خلاف ریفرنس بنایا جائے گا جو کرمینل پروسیڈنگز ہوں گی وہ سیشن کوٹ میں چلیں گی یہ پاکستان کی سپریم کوٹ ہولڈ کر چکی ہے تو اب پاکستان کی سپریم کوٹ ہولڈ کر رہی ہے جب الیکشن ایکٹ میں کوئی اس طرح کی گنجائش موجود نہیں ہے تو اس کے باوجود پھر کس طریقے سے عمران خان کی خلاف جو فوجداری کاروائی الیکشن کمیشن اف پاکستان کا جو استغاثہ ہے اس کو سٹے کر دیا جاتا ہے تو یہ ہم حکومت میں بیٹھے ہوئے تمام یا باقی سیاسی جماعتیں یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ سہولت نواز شریف کو تو میسر نہیں تھی نواز شریف کے خلاف تو جو نیب کا ریفرنس چل رہا تھا اس کے اوپر تو ایک مونٹرنگ جج بٹھایا گیا تھا اور ڈے ٹو ڈے بیسز پہ ٹرائل چلوایا گیا تھا اور اب جو جو انکشافات شوکت صدیقی صاحب اور باقی لوگوں کی انٹریوز میں پوری پاکستانی قوم کے سامنے آ رہے ہیں تو صاف پتہ لگ رہے کہ نواز شریف صاحب تو لڑ لے نہیں تھے اور جو یہ سہولت کاری اب جو سلسلہ جاری ہے جو سہولت کاری کا اور جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ سٹے آرڈر ہے اور سٹے آرڈر کے بیچ میں یہ بات کر دی گئے جی ایک سو بیس دن جو ہیں وہ گزر چکے ہیں تو لہٰذا یہ ناقابل سماعت ہوگا یہ بالکل میری ناقص قانونی رائے کے مطابق اس بات میں کوئی وزن نہیں ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فری اینڈ فیل ٹرائل ہر پاکستانی کا حق ہے فری اینڈ فیل ٹرائل توشہ خانہ کا ہونا چاہیے عمران خان کو وہاں پر اپنی شہادتیں پیش کرنی چاہیے اگر نواز شریف کے خلاف ٹرائل ہو سکتا ہے عاصف زرداری کے خلاف ٹرائل ہو سکتا ہے باقی پاکستان کے سیاسی رینماوں کے خلاف ٹرائل ہو سکتا ہے تو عمران خان کے خلاف کیوں ٹرائل نہیں ہو سکتا کیوں عمران خان کو ایک وہ سپیشل ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے جو سپیشل ٹریٹمنٹ کی قانون میں اور دستور پاکستان میں کوئی گنجائش نہیں ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے میں کوئی گنجائش نہیں ہے جو نجیب الدین ویسی کا فیصلہ ہے تو اس کی اس ساری گفتگو کی روشنی میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کاروائی جو ہے عمران خان کے خلاف جو الیکشن کمیشن کا جو استغاثہ ہے اس کی جو فوجداری کاروائی سیشن کوٹ میں چل رہی ہے اس کاروائی کے خلاف جو سٹے آرڈر دیا گیا ہے قانون میں اور دستور پاکستان میں اس سٹے آرڈر کی گنجائش نہیں ہے ہاں اگر کوئی قانون میں ایسی بات ہے جو یہ کہتی ہوگا کوئی بھی رکن قومی اسمبلی جب بھی ریفرنس دائر کرے گا کسی بھی رکن قومی اسمبلی کی کنسیلمنٹ کے حوالے سے اور وہاں پر دستور پاکستان میں ایک سو بیس دن کا ذکر ہو تو ہم ماننے کیلئے تیار ہیں ہم نے جو ریفرنس دائر کیا وہ آرٹیکل سکٹی تری ٹو کے نیچے کیا ہے اور اسی بات کے اوپر کہیں بھی الیکشن ایکٹ میں نہیں لکھا ہوا کہ اگر ایک سو بیس دن گزر جائیں تو ریفرنس دائر نہیں کیا جا سکتا بھائی اگر آپ نے چوری کی ہے اور آپ کی چوری جو ہے وہ آپ پہلے حکومت میں وزیر آزم ہونے کی حیثیت سے اس کو دبا دیتے ہیں اور جب آپ وزیر آزم کے عوضے سے ہٹتے ہیں یا اسلامباد ہائی کورٹ کی ایک موزد عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ جو انفرمیشن آپ چھپا رہے ہیں بحیثیت وزیر آزم وہ آپ ظاہر کریں تو اسی وقت آپ کی چوری کا پتا چلے گا نا اس سے پہلے تو چوری کا نہیں پتا چلے گا کہ آپ نے کیا چوری کی ہے یا کیا انفرمیشن آپ چھپا رہے ہیں جب انفرمیشن پاکستانی قوم کے سامنے آئے گی تو تب ہی تو کاروائی کا آغاز ہوگا اس سے پہلے تو کاروائی کا آغاز نہیں ہو سکتا اور اس کے اوپر کوئی ایک سو بیس دن کی پابندی جو ہے وہ لاغو نہیں ہوتی تو یہی سب سے اہم سوال ہے جو میں آج اٹھانا چاہتا تھا اور میں یہ سمجھ چاہوں کہ فری اینڈ فیر ٹرائل ہر پاکستانی کا حق ہے اور جس طریقے سے باقی سیاسی قائدین نے بھی اپنا ٹرائل جو اس کو فیس کیا اس طریقہ سے یہ جو عدالتی لادلہ امران خان اس کے ساتھ کوئی سپیشل ٹریٹمنٹ نہ کیا جائے تاکہ پاکستان کی عوام کا پاکستان کی عدالتوں میں جو یقین ہے وہ قائم رہے اور وہ یقین جو ہے وہ اسی طریقے سے قائم رہے گا جب آپ بیلنس ٹریٹمنٹ دیں گے ایکول ٹریٹمنٹ دیں گے ہر بندے کو پتا ہوگا کہ میرے لیے بھی وہی قانون ہے جو عمران خان کے لیے جو نواز شریف کے لیے قانون تھا وہی اب عمران خان کے لیے نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے معاملے پر تاہیات نائل ہی ہوتی ہے اور عمران خان کو اپنے توشہ کھانا سے جو میلہ فائیڈے چھپائے ہوئے اساسے ہیں وہ ظاہر نہ کرنے کے اوپر جو کہ اس نے پیسے کھا بھی لی ہیں جالی رسیدے بھی دی ہیں اور ہڑپ کر گئے اس کے اوپر بھی عمران خان کو کیا ہوتا ہے ڈی نوٹفائی ہوتا ہے اور اس کے بعد جب فوجداری کروئی چلا جاتی ہے تو وہ بھی سٹیک کر دی جاتی ہے تو کیا یہ ڈیفرنٹ ٹریٹمنٹ نہیں ہے کہ پاکستان کے باقی قائدین کے لیے ایک علیدہ ٹریٹمنٹ تھا اور عمران خان کے لیے ایک علیدہ ٹریٹمنٹ ہے تو یہی میں ایک سوال اٹھانے آیا ہوں اور اب میں یہی توقع کروں گا انصاف دینے والوں سے منصفوں سے کہ آپ انصاف کریں ہم بالکل آپ کا اعترام کرتے ہیں لیکن آپ انصاف کریں کہیں قانون میں ایسا کوئی گنجائش موجود نہیں ہے جس طریقے سے عدالتی کا روائی جو ہے اس کو روک دیا گیا اور جو عمران خان کے خلاف مقدمہ چال رہا تھا اس کو سٹیک کر دیا گیا ہے بہت شکریہ